الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرشمن الرشید والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو پچھلے چند بیانات میں کربلا کی جل خراش کونی داستان کے بعد والے واقعات عرض کراتے ہیں آج یزیدیوں کا انچان بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا پرستی اور اقتدار کی حوث بندے کو بے بس کر کے کیسے کیسے گل خلاتی ہے اور پھر اتنا دور سے پچھارتی ہے کہ دنیا اور آخرت اس کی برباد جاتی ہے چنانچہ یزیدیوں کا حشر اور دردناک اجام جو کچھ ہوا اس میں سراسر عبرت کی عبرت ہے کہ ان لوگوں نے نہ صرف کربلا میں ظلم و ستم کی آنڈھیا چلائیں اس کے بعد بھی انہوں نے بہت کچھ کیا کربلا کے تاراج کاروہ کے ساتھ ان کی بدتلوکیاں آپ سن چکے اور یہ بھی سن چکے کہ بلاخر یہ تاراج کاروہ مدین منورہ میں آ کر سکونت پذیر ہو گیا اب یزید جو تھا اس کا ایک خطرہ اپنے دوم فاسد میں ٹل گیا کیونکہ اس کے اقتدار کو امام حمام امام علی مقام امام عرش مقام سیدو شہدہ راکیب دوش مصطفی چاہے گلگو قبا مظلوم فاطمہ نور دیدہ مرتضی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واروہ کی ذات سے بڑا خطرہ لگتا تھا یہ سمجھا کہ یہ راکیب دہت گئے یہ اب مزید کھل کر کھیلا اپنے فسپ و فجور کی اس نے انتہا کر دی اور ترہ ترہ کی برائیاں اس نے کام کر دی یہاں تک کہ بھائی بہن کا مکاح اس نے رواج دیا اور وہ اب کھل کر کھیلا انوہ اقسام کی برائیاں اس نے عام کرنی شروع کی زینہ لیواتف حرامکاری سود شراب یہ سب عام ہو گئے نمازوں کی پابندیاں اٹھ گئیں یہاں تک اس کی شقاوت بڑی کہ مسلم ابن عقابہ کوئے اس نے بارہ ہزار یا باریوائیت دیگر بائیس ہزار کا نشکر دے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائے کرنے کے لئے بھیجا تاریخ وہ مطبط طویل ہے برائل اس نے چڑھائے کرنے کے لئے بھیجا اور یہ سنے بہت ست ہجری کا واقعہ ہے انہیں شہادت کے دوسرے ساتھ ایمان علی مقام کی شہادت کے دوسرے ساتھ اس نامراد نشکر سرابہ شرم مدینہ طیبہ میں نہایت ہی شرنگیزی اور فساد کیا وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا کہ العظمت للہ قطل و غربگری کا بازار گرم کر دیا اور محبوب پاک صاحب نولاک سیہے افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں بسنے والے مسلمانوں کو ان لوگوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا حتیٰ کہ سات سو صحابہ اکرام کو ان لوگوں نے شہید کر دی اور مزید ملا کر تقریباً دس ہزار مسلمانوں کو ان لوگوں نے شہید کیا لڑکوں کو فائد کر دیا اور مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے ان ظالموں نے اپنے گھوڑے باندھی اور مسجد نبوی شریف میں ان گھوڑوں نے گندگی بھی کی لید گوبر بھی کیے اور تین دن تک مسجد نبوی شریف میں دوگ نماز نہ پڑھ سکے سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہو باردہ یہ مسجد نبوی شریف میں بنے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مجنون یعنی دیوانہ بنا رہی ہے ایسی حرکات کرتے کہ لوگ آتے دیکھنے کے لیے یزیدی تو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ فرمیتے ہیں تو دیوانہ تو اس کو کیا مارنا اس طرح وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بیمانہ بنا دیا اور پانچوں وقت میں نے مزار پورنبار سرکار علم راہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اذان اور اقامت کی آوازیں سنی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عندلہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کی ناشائدتہ حرکتیں اس حد تک پہنچ گئیں کہ ہمیں یہ خوف دائی کوا کہ اب نہیں آسمان سے پتھر برسنے نہ شروع ہو جائیں یہاں بیعیدبیاں کر کے اور مسلمانوں کا خون بھا کر یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر ان لوگوں نے وہاں پر بھی بڑا ظلم و ستم کیا اور مین جنیق میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر ان لوگوں نے مسجد الحرام پر کعبت اللہ شریف پر سنگ باری شروع کر دی یہ ایک توف کی شکل کا حالہ ہوتا تھا من جنیق جس میں پتھر رکھ کر ٹھیکا جاتا تھا اور بڑی زور کی چوٹ لگتی نتیتاً مسجد حرام شریف کے سطون مبارک شہید ہو گئے اور پچھروں کی رگڑ سے کعبت اللہ شریف میں آگ لگے غلاف کعبہ بل گیا اور وہ مبارک اور مقدس تھی کہ جو سیدنا اسماعیل ضبیع اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی جگہ جس میں جنتی زندے کو زبا کیا گیا تھا اس مبارک زندے کے سینگ وہ بھی کعبہ شریف کی چھت میں تبرکن اس وقت تک محفوظ تھے وہ بھی اس نے جل کر ختم ہو تو بڑے مظالم انظالم انہیں مکہ مکرمہ میں دھائے اور کعبت اللہ شریف تھی روز تک بے لباس رہا بے غلاف رہا اور اہلیان مکہ مکرمہ بڑی مصیبت میں یزید پلید مختر ازلید کی ہلاکت کی خبر مکہ مکرمہ پہنچی تین سالوں سے صرف سات ماہ اس کو نصیب ہوئے یزید کو اور وہ ہلاک ہو گیا اور انتالیس سال اس کے عمر تھی چالیس میں بھی ایک سال کم بھر جوالی میں وہ ہلاک ہوا مارا گیا خبر پہنچی اور سیدنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ شامیوں ہمارا تاغوت مارا لیں جب یزید کی موت کی خبر ہنچی تو ان شامیوں کے پاؤں اکڑ گئے بد ہواسی میں پھیل گئے اور اس طرح مطلب یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور دپا ہو یزید کی موت کے واقعات تاریخ میں مختلف صورتوں میں ملتے ہیں اور اس کی موت بڑی عبرت ناک چنانچہ ایک روایت کے مطابق یزید کا ایک ایڈی کانگ تھا جس کا نام سرجون بن منصور تھا ایڈی کانگ یہ حکمران کے ماتحیتی میں رہنے والے خاص اثر کو کہتے ہیں جو منظور نظر ہوتا خاص مصاحب ایڈی کانگ سرجون بن منصور اس کا خاص ایڈی کانگ تھا اور عشق و فس سے محملے میں بھی اس کا یہ مشیر تھا اور یہ لوگ مل کر تیروں شکار کرتے تھے تیروں تفریح وغیرہ کرتے تھے چنانچہ ایک بار یہ شکار کرتے ہوئے ایک بیر کی طرف نکل گئے یعنی گرجہ کی طرف اس گرجہ کا جو پادری تھا اس کی رومی نصر لڑکی پر یزید کی نظر پڑی تو اس پر یہ عاشق ہو گیا اب اس کی دھن میں یہ رہنے لگا اور کبھی کبھی وہ اپنے ایڈی کانگ کے ساتھ اس کنیسہ کی طرف نے اس گرجہ کی طرف نکل جاتا اور لڑکی کو گلتا رہتا اس لڑکی نے بھی تار دیا تھا کہ یہ میرے پیچھے پڑ گیا تو اس نے اپنے باپ سے بات کا ذکر کیا کہ یزید میرے پیچھے لگ گیا اور یہ وہ بے وفا ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ بے وفائی کی یہ میرے ساتھ کیا وفاداری کرے گا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں اپنے باپ سے اجازت لی والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے تمہاری جو عمر خیر اب یہ ساتھ میں رہی کہ کسی یزید ہاتھ میں آئے ایک بار پھر اسی طرح کا نوکہ پیش آ گیا کہ یزید اپنے ایڈی کانگ کے ساتھ سہنچ گیا اور اس کو مطلب نے کہ دور نہیں لگا تار نہیں لگا جسے عاشق ناشاد اور بے اوکوز لڑکے آشقل کرتے تو اس نے کسی طرح بھی اشاروں سے یزید کو مطلب گلام بنا لیتی بڑے بڑے سمجھ دار لوگ اس چکر میں آکر تباہ و درواز ہو جاتے تو یزید تو سائی دیو کو بہت پیشار و شاہ بن گیا اور دوسرے دن یزید جسا وہ تنہا وہاں پہنچ گیا اور وہ گھوڑا اس نے کس کے تیار رکھا تھا سیر گھوڑے پر گھوڑا ہوا سے باتیں کر دیں اور دمشق سے بہار خمس کی طرف یہ لوگ نکلے ایک ویرانے میں یہ پہنچے خوب اس کو شراب پر پلائی شراب کے نشے بھی بدمست ہوا کھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے خوب اس پر نشا سوار جب دیکھا کہ یہ نشے میں بکل بدمست ہے تو اس نے خنجر عابدار نکالا اور پہ در پہ اس پر وار کر کے یزید کو سیر کر پھینک دی اور خود بھاگ دیں کسی کو پتا بھی نہیں جاتا اب ادھر یزید کی تلاش ہوئی اور تین چار دن تک اس کی کٹی پٹی ڈاش جنگل میں کھیل اور قوموں کی دعوت پہ رہی کیل قبل اس کو نوچ پہ آخر کار اس کے ہوا خواہ احالی موالی میں پہنچے اور اس کو وہیں کھڑا کھوٹ کر داب کرا لیں کتنا عبر اتنا انجام تین سال سات ماہ سخت نخوست پر اس نے شیطنت کی جو لوگ اختدار کے پیچھے بھاگتے کہ یہ بڑی عبر اور یہ آج کل بھی ہم دیکھی جب سے ہم نے ہوش سنبھال آ تو یہ تماشے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی کا سورج جب نکلتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مئی اور پھر دیش 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 تماشے ہم دیکھتے آ آپ بھی دیکھتے سنے جائیں لیکن جب دنیا کا بھوت کسی پر سوار آتا ہے آپ نے دیکھا ہوا جب کسی پر بھوت سوار ہوتا ہے آسیب سوار ہوتا ہے تو وہ ادھر ہاتھ مارتا ہے پیر مارتا سر چھلتا ہے دھونی چڑھتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اڈامے کرتا دیکھنے والے ہماشا دیکھتے اس پتہ نہیں وہ اپنے ہوش پر نہیں وہ یہ کرتا ہے دنیا کی محبت کا نشاط جب کسی پر سوار ہوتا ہے اور اقتدار کی حوث کسی پر مسلط ہو جاتی ہے تو وہ بس اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ کھل کھیلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے زبان نہیں آئے اب مجھ پر کبھی بھی سواہی کا سایہ نہیں پڑے گا اور میری طرف کوئی مصیبت روک نہیں کر سکتی میں بلکل محفوظ اور بلکل سیف دنیا کے اتار چراؤ اور دنیا کی مہرنگی دنیا کی فریب کاری آپ بھی جانتے ہیں حاصل کر لے اور دنیا پرستی اور دنیا کی محبت میں غلو نہ کرتے کہ جس کی وجہ سے سنت و شریعت کا دامن چھوٹ جائے اور ہمارے لئے بھی کسی قسم کی حلاقت اور تواہی مقدر بنی جائے تو وہرحال یزید اس طرح مارا گیا ایک روایت کے مطابق اس کی موت کے اسباب یوں ہوئے کہ یزید تو کھا کیونکہ وہ مدماش آدمی تھا وہ شریف آدمی تو کھا نہیں تو یہ مطابق چھوار بھی کبابی تھا اور سیر و تفریق آبرا شوق تھا شکار اکار کے لئے آتا یاد تھا تو ایک بار اپنا اچھا خاص مطابق سرکل لے کر وہ شکار اور ہرنی کا پیچھا کرنے میں وہ مس ہرنی آپ پتا ہوگا شاید چھوکنیاں بھرتی ہے وہ کبھی کبھی ہو جاتی ہوگی کبھی دور ہو جاتی ہوگی اس طرح وہ کہ یہ بھاگتا رہا اور اس کو ہوشنی رہا کہ پیچھے میرے ساتھی بچھل گیا خیر اس طرح وہ بہت دور نکل گیا ہیرن تو اس کے ہاتھ میں نہیں آیا اب ہر طرف لقودق میدان جنگل بیا بان ہر طرف سن سان اب کیا کریں ایسے میں اس کو پیاس لگی اور پیاس بھی ایسی ویسی علمان شدت کی اتیار اب تو یہ کربلا کے پیاسوں کو یاد کر رہا ہوتا لیکن یہاں تو انتقامی معاملہ تھا یہاں تو صبر و رضا اور صبر و شکیبائی اور کوثر کے چھلک سے جام نظر آ رہے تھے لیکن یہاں تو معاملہ یہ نہیں تھا خیر اب اس تو شدت کی پیاس لگی ساتھی اُس کے بچڑ گئے راستہ اسے ملے نہیں اور اس طرح العتش العتش ہائے پیاس کہتا ہوا ایڈیا رگر رگر کر خلاق ہوا جھونتے دھونتے دھونتے بلاخر اس کے دست آتھی جب پہنچے تو اس کو مرا پایا تینے بھی پیاس لگی اور اس شدت کا غلب ہے پیاس وہ بھی وہی دم ٹوڑ گئے اب دھونتے دھونتے بڑا دستہ ان کا وہاں پہنچا نہیں ہے سارے مرے دیکھیں تو ان پر بھی پیاس غالب آئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ پیاس سے تڑپ تڑپ کرنا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد تے اس وادی کا نام وادی جہنم پڑ گیا واللہ تعالی ایک روایت یہ بھی ملی کہ یزید چونکہ جنا شرابی بہت سبردست شرابے پی 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 کر اس کا میدہ جو تھا وہ خراب ہو گیا اور ترہ ترہ کے قبدی امراض میں وہ مبتلا ہوا اور اس کو دست لگ گئے لوس موشن اور دست پھر 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 کر وہ مر گئے اللہ باران اس کی موت کی وہ ذلت کی موت ہوئی عظمت کی یا کوئی مطلب انہیں سعادت کی موت نہیں بڑی انہیں تضلیل کے ساتھ ذلت کے ساتھ وہ مرا گیا نہ اس کا تخت اسے بچا سکا نہ اختیار اس کے کام آیا نہ اس کا لشکر اس کو بچا سکا نہ اس کی پوج اس کے کام لشکری تھے ان کے پاؤں کڑ گئے اور یہ سارے بھاگ گئے یہ ہوا اب بہرحال انتقام کا سلسلہ تو مارکہ کربلا کے بات سے شروع ہو چکا تھا یزید پلید کے بات ان کے اس کے پردن معاویہ بن یزید مسند آرائے خلافت ہوئے یہ اپنے والد کے ان کارناموں سے خوش نہیں تھے یہ نیک اور صالح معاویہ بن یزید ربی اللہ تعالی یہ نیک اور صالح تھے اور اپنے باپ کے کارناموں سے خوش نہیں تھے ناراض مگر یہ بیمار بہت اپنے امراض کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکے شالیس دن بر روایت دیگر دو مہینے یا تین مہینے مسند خلافت پر متمکن رہنے کے وار ان کا انتقال رضی اللہ تعالی ان سے حرف کیا گیا کہ آپ کسی کو نام ضد کر دیں خلیفہ بنا دیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تخت میں میں نے تخت خلافت میں تلخی ہی تلخی پائی ہے میں نے اس میں مٹھاس نہیں دیکھی تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کوئی سلخی میں پھسا دیں مہینے بہت بڑی بات تھی خیر تو آخر ایک کار وہ رنگ بزلتے رہے اور صحیح معنیوں میں جو انتقام جس نے دیا دنیا میں وہ ان کا جو مطلب بنے کے نکلا وہ مختار سکفی اس میں صحیح معنیوں میں انتقام دیا یہ تھا مطلب دینے کہ یہ بنا کوفہ کا گورنر ابن زیاد کی جگہ اب یہ کوفہ کا گورنر بنا آگے چل کی صحیح تو مختار پسفی نے صحیح معنوں میں انتقام لیا اس کے ہاتھ میں اختیارات آئے تو اس نے ابن سعج کے لڑکے کو بدائے اور اس کے لڑکے کو پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے تو لڑکے نے جواب دیا کہ میرا باپ تو ہے وہ گوشہ نشیل ہوئی ہے تو مختار نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی اسی بات کرتے ہوئے جب کربلا میں فاطماز کا لان دشمنوں کے مرغے میں تھا اس وقت تیرے باپ کو گوشہ نشیل نہیں کیونکہ ابن سعج یہ یزیزی لشکر کا کمانڈر تھا سارا کیا کرایا ابن زیاد کے اشارے پر اسی نے کیا تھا اور ابن زیاد کو اس وقت یہ کیوں گوشہ نشیل نہیں ہوا اس وقت عبادت میں مطروف کیوں نہیں ہوا اب اس کو عبادت کی سجی خیر اس نے ابن زیاد کو طلب کر دیا اور اس کے بیٹے کو اور ان لوگوں کو تلوار کے ایک جھٹکے مختار کے حکم سے گردن مادی گئے نہ صرف اس پر اکتفا کیے بلکہ ان کی ناشوں کو گھوڑوں کے آگے ڈانگ گئے اور ان کی ناشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے جس پسلیاں اور ہڈیاں سر چکنا چور کر اب چن چن کر خصوصی طور پر انتقام کی کاروائی دوست چل رہی ہے شمر کو بھی اس نے طلب کیا اور شمر کی بھی گردن اڑوا کے شمر قاتلہ نے حسین میں ست اس کی بھی گردن اڑا دی اور اس کو بھی گھوڑوں کے آگے ڈلوا دیا اور گھوڑوں نے اس کی لاشوں کو اپنی ٹاپوں کے طرح خوب روندہ اس کی پھوڑوں آج ان ظالمانے ستم شیار اور مغرور آنے ناب بکار کے سر پن سے جدہ ہو رہے ہیں لیکن آج کوئی ان پر ہمدردی کے دو بول بھی بول کر بنا میں جو واقعہ ہوا درو دیوار ہمدردی میں اشک بار سے اور ہر طرف آؤ بکا کا شور تھا اور یہاں تک روایت بھی ملکی ہے کہ آسمان کے خون کی باری چھوئی لیکن ان پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے تو خوشیہ منا دیتے کہ یہ مارا گیا یہ بڑا بدماش پر جسے کہیں آج جاتے ہیں یا جیل میں ہوتے یا فاپی لکھتی ہے یا سزا سنائی دیتے لوگ کے خوش ہوتے ہیں تو ان پر خوش ہو رہتے رہے دوسرے کو مبارک باتیاں دے رہتے کہ یہ مطلب کتنا اچھا ہو رہا رہ ہے ابن سعج دی مارا گیا گھوڑوں تلے رونڈ آگیا ابن سعج کو یزید نے رے کی حکومت کا لالت دیا ابن زیاد مالوں نے رے کی حکومت کا لالت دیا دیا کہ تو اگر امام علی مقام سید شہدہ ربی اللہ تعالی پر کسی قابو پا لے گا تو تجھے رے کی حکومت مل جائے اس کے بعد مختار نے حکومت جاری کی کہ جو شخصی عمر بن سعج کا ساتھی تھا یزید فوج میں شریک تھا جہاں پایا جائے اس کو مارے تو جہاں ملتا ذرا سے بھو آتی گئے ساتھی تھا یزید کو کا اور اس نے امام علی مقام پر کسی طرح کا ظلم روا رکھا تھا پگر پگر کے مختار کے آدموں نے مارنا شروع کیا جو جہاں ملتا تو یہ لوگ گردن اڑا دیتے شروع جب آپریشن کلین اپ شروع ہوا تو اب یہ جو غرما جو سین کے یزید ہیں اور بسرہ میں جا کر پناہ گزی ہوئے مختار کے لشکر نے تحقب کیا اور جو ہاتھ میں آت اس قبل کر دیتے لو اور لاشے بھی ان کی جلہ ڈالتے اور ان کے گھر بھی لوٹ لیے خونہ میں یزید یہ وہ خبیص جس نے سرے امام کو نیزوں پر لیا تھا اور ان دس قاتلان حسین میں سے ایک پائی جنہوں نے شہید کیا تھا یہ بھی ہاتھ میں آگیا اس کو پکر کر مختار کے حقیق اس کے ہاتھ پیر کٹ دیئے گئے کہ چو میں سا کیا ہاتھ پیر اس کو کٹ دیئے اور پھر اس کو سولی دیئے سولی دینے کے بعد ابھی اس میں جان واقعی تھی کہ آگ جلا کر اس میں جھوک دیا اس قدر بے دربی کے ساتھ مختار نے اس کو مار دیا بارال اس طرح لشکر ابن سعید کے اشرار جو تھے سرہ سرہ کے حضابوں سے حلاق ہو رہے ہیں چہ ہزار کفی کفی تو عبداللہ ابن زیاد جو گورنر تھا سوٹے کا یزید کا مقرر کردہ اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا مسلم میں تیس ہزار کی فوج لے کر یہ مختار کے مقابلے پر اتر آیا مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لئے فوج دے گر بھیج دیا اب دریائے فراد کے کنارے ان کا آمنہ سامنا ہوا دریائے فراد بہت موسل کے قریب مطلب دریائے دریائے فراد جو گھدرتا ہے تو اس پر مطلب انہیں آمنہ سامنا ہو اور گھمسان کا رن پڑا صبح موسیقی 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 چنانچہ موسیقی 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 اینیے کربلا کے مانکے کے مکمل چھ سال کے موسیقی موسیقی اسی تاریخ ابن زیاد جو تھا وہ مطلب نہرے فراد کے کنارے پر مارا لیں چھ سال کے مقفے میں دیکھا تاریخ نے کتنا زبر دس پلٹا کھائیں اسی تاریخ کو یہ مانا لیا یعنی ایک دس تاریخ اس کے لئے خوشی کا پیغام کی اور ایک دس تاریخ وہ آئی محرم کی کہ اس کی ہلاکت کا اس نے پیغام تھا اس کی بربادی کا پیغام تھا اس کا سر اس کے ساتھیوں نے کٹ کر ابراہیم کو بھیج دیا جو سالارتہ سالارتہ لشکر کا اور ابراہیم نے اس کا سر جو تھا وہ مختار کے پاس روانہ کر دیا مختار نے داروں عمارت کو سجایا گورنر ہاں اس کو سجایا راستہ کیا اور دربار اس نے بھرا اور اسی تخت پر بیٹھا جس تخت پر ابن زیاد بیٹھا کرتا تھا اب وہ سر جو تھا ابن زیاد کا آیا گیا ایک پشت میں رکھا ہے تو اسی جگہ یہ سر رکھا گیا پشت میں جس جگہ چند سال پہلے شہید مظلوم کا سر رکھا تھا اب اس ظالم کا سر اسی جگہ رکھا ہے اور شہید مظلوم کے سر مبارک سے کتنی کرامتوں کا ظہور ہوا تھا اب ابن زیاد بدنہاد گورنر ایک کنپا کا سر سشت میں رکھا ہوئا ہے اب اس سے دیکھو کیا صدور ہوتا ہے اس سے کیا صادیر ہوتا ہے نہ اس کے چہرے پر اب مذکرات ہیں نہ اس کے دانت موچیوں کی طرف شمک رہے ہیں نہ اس کے ہونٹ ہن رہے ہیں نہ اس نے کوئی تلاوت سنانی ہے مرنے کے بعد کہ ایمان کا سر تھا جو کٹنے کے بعد بھی تلاوت سناتا تھا اور قرآن سناتا تھا پرمیزی شریف کی روایت ہے کہ ابن زیاد کا سر تشت میں رکھا وہ تھا کہ اچانک لوگوں میں ٹھلول ہی پڑی ساپ ساپ لوگ ایک دم سہم اور گھورا کر دیکھا تو ایک ساپ کہیں سے آ نکلا تھا اور وہ ابن زیاد کے تشت پر پوچھا اور اب اس کے سر پہ چاہا اور اس کے ناک نگوزنے ناک میں گھسنے کے بعد وہ موہ کے ذریعے باہر نکلا پھر ناک کے دوسرے سراغ نگوزنے پھر موہ کے ذریعے نکلا اس طرح غالباً اس نے تین شکر لگا یہ واطعہ شروں صدور میں بھی موجود ہے ابھی نے لوگوں کو دکھا دیا گیا کہ اقتدار کام نہیں آتا کلوار نہیں کام آتی اسلحہ کام نہیں آتا جب قہرِ خدا ہندی کا نزول ہوتا ہے جب قدرت کسی سے انتقام لیتی ہے تو پھر دنیا کی طاقت کوئی کام نہیں دیتا ہے تو ابن زیاد بھی اپنے انجام پہ پہنچا ابن زیاد ابن سعید شمر خیف ابن عشیح اندی خولی ابن یدید نشان ابن انس نقعی عبداللہ ابن سعید یدید مالک اور باقی جو جو متبنے سے شریک سے بڑے بڑے ان کے وہ سب ترہ ترہ کی تکلیفوں کے ذریعے ان کو مارا گیا عذیتیں پہنچا پہنچا کر اور پھر ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی تاپوں سے روندا گیا پر اس آرانے سیاہ باطن اور مغرورانے تاریخ دروں کیا امیدیں باندھ رہے تھے اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کی شہادت سے ان اور باطنوں کو جیسی کہتی امیدیں مابستہ تھی اور نشکریوں کو گناہ قدر انعامات کے وعدے کیے گئے تھے عوضوں کے ڈالچ کیے گئے تھے اور یزید اور ابن زیاد اور ابن سعید وغیرہ کے ذہنوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشہ کھٹے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس امام کو راستے رہتا دو اور دکھ گل چھڑنے اڑاؤ بس یہ سمجھتے تھے کہ قررہ زمین پر اپنی حکومت ہو جائے گی اور ہزاروں سال تک راج پاک کرتے رہیں گے لیکن وہ ظلم کے انڈام اور سہرِ الٰہی کی بجلیوں سے بالکل ہی نابلت کے بالکل ہی غافل کے انہیں پتا نہیں تھا کہ جب اللہ تمہارا کا وقت آلہ کا سہر و غزب نازل ہوتا ہے تو اس وقت دنیا ہی کوئی طاقت کام نہیں آتی کان کی آن میں سب کچھ ویران ہو کر رہی جاتا ہے انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہیدوں کا خون اس طرح رنگ لائے گا اور ان کی آہیں اور ان کی فریادے رائے گاں نہ ہوں گی اور دیکھتے دیکھتے ان کی سلطنت کے پرختے اڑ جائیں اور ایک ایک پرد جو خون امام میں شریک کا اس کا اس قدر بھونڈا حشر ہوگا اور وہی فراج کا کنارہ ہوگا وہی آشورے کا دن ہوگا اور ابن زیاد نہائیتی ذلت اور اسوائی کے ساتھ موت کا شکار ہوگا انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاتے جائیں گے ان کے گھروں کو ڈوٹ لیا جائے گا ان کو سونیوں پر چڑھائے جائے گا ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے گا ان کی لاشیں سڑیں گی اور دنیا ان پر تھوک رہی ہوگی اور طف طف کر رہی ہوگی اور ان کی ہلاکت پر کوئی دعا سو بہانے والا نہ ہوگا بلکہ حضرت امام علی مقام سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرضہ کی شہادت تو ہے وہ آخر رنگ لائی گی ان کے لیے اس راہ کی تکلیفیں صوبتیں یہ عین راہتیں ہیں اور ان کے لیے ہر مصیبت عزت کا بہت بڑا درجہ رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر عظیم مرتبہ آتا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ڈنکہ بجراہ وہ بجتا رہے گا اور یزید اور یزیدیوں پر لوگ ملامت کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں میرے محترم اور پیارے پیارے سیدھ بھائیوں اس طرح ترہ ترہ کی سزائیں ان لوگوں پر ہوئیں اور بہت ہی مطلبینے کے ذلت کی موت یہ لوگ مارے گئے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جس نے فرملہ جس نے علی اصدر کے پیاسے گلے پر تیر چلایا تھا وہ ایک قدرتی عذاب میں گریب سار ہو گیا اس کے آگے کا جو حصہ تھا پورا آگے کا حصہ تیرا پیر سب اگے کہتا تھا اس میں اس کو بہت اگن ہوتی تھی بہت زلن ہوتی تھی اور پیچھے کا سارا حصہ جو تھا جسی تھی وہ اس پر اس کو ضم حریر ہو گیا بہت تھندک لگتی تھی تو عجیب تماشا تھا اس نے آگے وہ پنکھا کراتا تھا اور پیچھے وہ آگ سے سکھائی کراتا تھا اور کافی عرصے اس مصیبت میں گریب سار رہ کر اور پیاس کی شدت بھی بہت خورتا تھا بہت پیاس لکھتا تھا اور ہر وقت وہ پانی بھی تہرے تھا اور اسی مصیبت میں وہ آخر اکار مارا گیا جعبیر بن یزید ایک عدد بخت تھا اس نے امام علی مقام کا امام شریف جو تھا وہ لے لیا تھا یعنی کہ چھن دیا تھا جس طرح بھی تو وہ پاگل ہو گیا مخبوط الحواس ہو گیا پاگل ہو گیا اور موریوں سے پانی پیتا تھا اور گوبر کھاتا تھا وہ بھی اس طرح مطلب حلاق ہو گیا جعونہ حضرمی اس نے پیراہن امام اتارا تھا آپ کے شہدت کے بعد جس میں اقدس سے پہران شریف اتار لیا تھا اور خود پہنڈا لیا تھا تو اس بے عدد تھی یہ صدام بھی دی کہ یہ کور میں اقتلا ہو گیا یہ برس ہو گیا اور سارا جسم جو تھا وہ کور میں سڑ گیا اور اس طرح وہ سڑ سنا کر مر گیا عبد الرحمن بن حسین اس کا بھی یہی حالوہ کہ وہ کوری ہو گیا اور اسی طرح سڑ کے مر گیا عقبت بن حندلہ اس نے امام علی مقام کی تلوار شریف نے لی تھی اس کا بھی یہی حالوہ کہ وہ بھی مبروث ہو گیا اور کور میں مرا شمر کی صورت جو سی قتل کے وقت سور کی شکل میں متشکل ہو گئی اور اس طرح مطلب طرح طرح کے عذاب دوگت کر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر یہ لوگ دنیا سے چلے اور مارے گئے اور ان کی موت جو تھی وہ صلاح سے عبرت تھی اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالی جس سے چاہے انتقام لے لے اور انتقام کا ذریعہ بنا رہا ہے شاید آپ میں سے سب کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مختار سطفی جس میں یہ کیا آپ سمجھتے ہوں گے یہ بہت بڑا محبت اہلِ بیت ہوگا اور بہت بڑا غلی شخص ہوگا بس یہ انتقام کے لئے مقرر ہوا اس کے ذریعے انتقام ہوا یہ محبت اہلِ بیت ضرور تھا اور آخر ایکار جو ہے کلو شئی یہ وہ علاق نہیں پہنچی وہیں پہ ساتھ جہاں کا صغیر تھا اس مختار سطفی نے نبوت کا دعویٰ میں کھل کر مرتد ہو گیا میں اپنے آپ کو اس نے نبی کہنا شروع کر جہاں میں نبی ہوں بہرحال دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کے ذریعے کیسا کام کرائے تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام دے لے اپنی مرضی سے میرے میٹھے میٹھے سامی بھائیو بہرحال یہ واقعات اس میں ہمارے لئے بہرحال بہت حید زبردست درسِ غیب رہے میرے محترم سائن بھائیو امام علی مقام نے بھی پردہ کیا یزید بھی موت سے ہم کنار ہوا دونوں بظاہر آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن دونوں کے کارنامے آپ کے سامنے ہیں ایک دادو چہنچین وصول کر رہا ہے تو دوسرا حکارت اور لفرین کا شکار ہے لوگ اس پر تس تس کر رہے ہیں تھوک رہے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند سے بلندتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یزید یزید فلید اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہوگا یہ وہ جانے اس کا رب جانے بہرحال میرے محترم اور پیارے پیارے صاحب بھائیو ایک طرف حسینیت بھی ہمارے سامنے ہیں یزیدیت بھی ہمارے سامنے ہیں حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے اس کو سمجھتے آپ کو دیر نہیں لگے گی جب شریعت کا خون ہونے لگا سنت پامال ہونے لگی اور غیر شرعی حرکات حد سے تجاوز کرنے لگی اور امام علی مقام کو بہت لینے کا کہا جا رہا ہے کہ امام نے بہت نہیں کی آپ جانتے تھے کہ اگر میں بہت نہیں کروں وہ اشتیال بڑھے گا اور اس وقت اس کے ہاتھ میں پاور سہم بھائے اس کے ہاتھ میں کلوار یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی آپ سمجھتے ہیں پھر بھی جان کی پرواہ نہیں کی کہ اگر میں اس کے آگے جھگ جاتا ہوں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دلکان کی بیعت کر لیتا ہوں تو یہ جو جو برائیاں کرے گا ان سب میں میرا بھی حصہ ہو جائے گا اس لیے اتمام میں حجت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو دور کر دیا کہ میں ان بلائیوں میں شریک نہیں ہوں اور اسلام کو ایک حیات نو بخشی آپ نے اور اپنے خون سے شجر اسلام کو آپ نے حراب حراب کیا اپنے بچے بچوں کو اسلام کی خاطر آپ نے طربان کیا اور یزید یزید کو کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا دشمنی کوئی خاندانی نہیں تھی وہ صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے اس کو بس یہ خطرہ جائے کہ اگر امام علی مقام مجھ سے بیعت نہیں کریں گے تو بات خراب ہو جائے گی کہ لوگ ان کو مانتے ہیں لوگ اس کی طرف ہو جائیں گے اور اپنا سختہ اُلڑ جائے گا حالانکہ امام علی مقام کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی اس ارادہ نہیں تھا وہ اس کے اقتدار پر کوئی نظر نہیں فرماتے ہیں ان کے مزدیک تخت و تاج کی کوئی حصیت نہیں تھی لیکن ورحال یزید یہ سمجھتا تھا تو حسینیت یہ ہے سنت و شریعت اور یزیدیت یہ ہے دنیا پر افتی اور خون شریعت یعنی جو شریعت پر عمل کرتا ہے سنتوں پر عمل کرتا ہے اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے جو تیاد ہیتا ہے وہ یا وہ حسینیت کا اتباع کر رہا ہے اور جو صرف و صرف دنیا پر عسیل میں لگا ہوا ہے نہ اس کو نمازوں کا احساس ہے نہ اسے سنتوں کا پاس ہے نہ اسے مطلب شریعت کا لحاظ ہے نہ وہ مطلب ماباب کی اطاعت کرتا ہے نہ وہ حلال روزی کی طرف رخ کرتا ہے ہر وقت مطلب انگریزی تہذیب و تمدن تے اس کا واسطہ اس کا چہرہ یہود و نصارہ دیتا اس کے بال انگلیش اس کا لباس انگریزی جو سراپا فیشن ہے وہ گویا اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے یزیدیت کی طرف بڑھ رہا ہے وہ ضرور یزیدیت کے اندر ایک ظلم ہے جو اس میں نہیں ہے لیکن ورحال وہ چلا تو نہیں تھا یزید چلا معصیت سے اور گناہ کر کر کے اس نے اتنا بڑا گناہ کرنا تو اسی طرح مطلب جو معصیت میں گریبتار ہے اور ترہ ترہ کے گناہ قصدن کیے جا رہا ہے اور قصدن شریعت و سنت کا خون کیے جا رہا ہے اس کا رخوطی طرف اور جو ہر معاملے میں شریعت کا پاس رکھتا ہے اور اسلام کی پہروی کرتا ہے ازہ ازہ وجد اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کرتا ہے وہ گویا حسینیت کی پہروی کرتا ہے تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سانی بھائیو آؤ ہم بھی سب کے سب حسینیت کے پہروکار ہیں ہم اگرچہ ہم میں سے یزیدیت کا پہروکار کوئی نہیں لیکن ایک انصر کسی طرح بھی یزیدیت کا ہمارے اندر کیوں شامل ہو جائے کہ یزید نہ فرمانتا امام علی مقام فرماوردار تھے یزید شریعت کا مخالب تھا یزید سنتوں سے روگردانی کرنے والا تھا امام علی مقام سنتوں کے آئینہ دار تھے تو ہم تونہ امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی نمازوں کا احتمام کریں اپنے لباسوں کو سنت کے سانچے میں ڈھالیں اپنے چہرے بھی امام علی مقام کے چہرے کی طرح سجائیں ان کے نانا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہروں کو ہم تونہ آراستہ کریں اے امام علی مقام کی محبت کا دم بھرنے والوں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو مثالِ سواب کریں کہ ہم ان کے نانا جان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں کہ ٹھیک بھئی آج سے ہم نے داری کا عہد کر لیا اور اس کا ثواب ہم نے امام علی مقام کی روح و پرکودوں کو پیش کیا آج سے ہم نے نمازوں کی پابندی کا احتمام اس کی نیت کر لی اور اس کا بھی ثواب امام علی مقام کو پیش کیا کیونکہ فرض واجب نفل سنت سب کا ثواب عصال ہو سکتا یہ ظل دے کہ اسپیشل کو کام دے لے ہر عبادت کا ثواب عصال ہو سکتا ہے عصالیں ثواب کر سکتے ہیں تو ہم یہ نیتیں کیوں نہ کریں اور ساتھ سے اے میرے پیارے پیار سوائیو اسلام کی سربولندی امام نے سفر بھی کیا مدینہ چھوڑا حالانکہ جو ظاہر مدینہ مدینہ چھوڑتا اس پر کیا گزرتی ہے دل تنپ جائے گا سینے میں تیرا حاجی تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی تو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ معجمہ آئے اس پر کیا گزر رہی ہوگی جب نانا جان کا روضہ چھوٹنا ہوگا مدینہ کے دور دیوار چھوٹ رہے ہوں گے مدینہ کی گلیاں چھوٹ رہی ہوں گی ان پر کیا گزر رہی ہوگی مکہ مکرمہ آپ آئے اور پھر مکہ شریف سے آپ نے دین کی خاتم کوفے کا سفر اختیار کیا پھر کربلا پہنچے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہوا چونہ ہم بھی حسینیت کی پیروی کرتے ہوگے دین کے لیے نکلنا سیکھیں وہ اپنے بچے بچے کو نسار کر کے چلیں اپنے گھر بار کو قربان کر کے چلیں اے کاش چند دنوں ہی کے لیے ہم بھی اپنے بچوں کو چھوڑنا سیکھیں ہم بھی اپنے گھر بار اور کاروبار کو چھوڑنا سیکھیں اور امام امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی سفر اختیار کریں دین کے لیے امام علی مقام کے ہی صالح سواب کے لیے اللہ کی رہمیں نکلنا ہے ہم سنتوں کے راستے پر چلنا ہے خود بھی سنتیں سیکھنی ہیں دوسروں کو بھی سکھانی ہیں اور اس تربیت والے قافلوں کے ساتھ آپ کو شرکت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چل کر اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ مرحمت فرمائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے شکل چلی چلی اپنی اور بیئی ل os ساری دنیا کامی چلی موسیقی